بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی ناظرین طریقہ انصاف سے بلے کا نشان چھین کر بھی مسلم لیگ نون اور ان کے خمیتیوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا عوام نے ریاکشن دیا کہ سپریم پور کا فیصلہ آئین سے معورہ ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے اس موقع پر سلمان اکرم راجہ اعتداد احسن جسٹس فائل قسمانی اور دیگر دانشوروں کے بیانات اور اس کے بعد طریقہ انصاف کے نامزد کردہ امیدواروں کو جو عوام میں ملک بھر میں پذیرہ ہی ملی ہے اس سے پی ڈی ایم کی جماعت نون لیگ میں مزید تشویش کی لہر دوڑنے لگی ہے کہا جاتا کہ منت ترلے شروع کر دی ہیں کہ خدا کے واسطے اب پی ٹی ای کے ازاد میواروں کو بھی الیکشن کے دن دور کرو ان کی گرفتاریوں کے بعد بھی پی ٹی ای کی مقبولیوں میں کمی نہیں ہوئی عمران خان پر قاتل آنا حملے کے بعد بھی کمی نہیں ہوئی نمے پرشنگ کے عادت روپوش ہے یا گرفتار ہیں یا جیلوں میں ہے اس کے باوجود بڑھ گئی اور خصوصاً سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد عوام نے کہا ہے کہ چار پانچ کروڑ کے وہ عام کی ووڈ کا حق چھیننے کی کوشش کے خلاف اب زند اور عہد کے تحت ایک مشن اور مقصد سمجھ کے آٹھ فروری کو ووڈ ڈالیں گے اور چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانا پڑے انہوں نے کہا ایک ایسے شخص کی بابر ایس کی بات سنی گئی جس کا اس پارٹی سے دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا اس فیصلے کے بعد ناظرین جو تمام دانشور کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے کی مقبولیت رود برود اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا یہ خیال تھا مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ عمران ہاں کو گرفتار مقدمہ درج ہوں گے ان کے خلاف کریکڈاؤن ہوگا تو پی ٹی ختم ہوئی گی لیکن پی ٹی اے کی لیڈرشپ کے خلاف خزاروں خزار ہاں مقدمہ درج کیے گے لیکن ان کی مقبولیت اور بڑھ گئی عوام نے اس ظلم زیادتی کے خلاف اور عوض بلند کرنا شروع کر دی گرفتاریاں ہوئی تو خوف پھیلنے کی بجائے بجائے عوام ہاں سے لوگوں کی اور عمران ہاں سے ہم دردیوں ہوئی اور بگر چیزی جماعتوں کے لوگوں نیوٹر لوگوں نے بھی عمران ہاں کے پڑھے میں دیا عمران ہاں پر قاتلہ نہ حملہ ہوا تو لوگوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے جو لیڈر عوام کی بات کرتا ہے اور نون لیک میں اور پی ڈی ایم کا زوال اور زوال پر اور ہوتی گئی یہاں تک کہ عمران ہاں کی گرفتاری کے بعد جیل میں ٹرائل پر بھی عوام نے سخت ریاکشن کیا ایک ملک میں دو قانون کیسے ہیں ایک طرف نواز شریف جو جی ایٹی بننے کے بعد مجرم ٹھہرا آیا تو اسے پروٹوکل دیا گیا بائیومیٹرک ائرپورٹ پہ کیا گیا پرائیم نسٹر کا پروٹوکل دیا گیا ایک اشتیاری مجرم کو زمانت دی گئی اور دوسری طرف عمران ہاں کی ہر کیس کی سماعت کیسوں کی سماعت کیسوں کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے کیا ملک پورا جیل ہے ناظرین اس عوام میں جتنے بھی سروے کیے گئے گم و غصہ بڑھتا گیا کہ اس قدر ظلم زیادتی ناانصافی کے خلاف عوام اُٹھ کھڑی ہوئی ہے اب جیسے ہی تیرہ جنوری کو سپریم کورڈ نے نشان واپس لیا تو عوام نے اس کا ریاکشن کیا کہ ایک طرف اے این پی کو صرف بیس آج رمانہ کیا گیا اور مسلم لیگ نون اور دیگر ایک سو تیتر جماعتوں نے کسی نے انٹرا پارٹی لیکشن میں نہیں کرائے محض ریزلٹ دیا کیوں نہ سپریم کورڈ نے تمام سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی لیکشن کا نتاجہ مگا اس سے عمران ہاں کی مقبولیت اسمانوں کو چھونے لگی اور نون لیگ نے اب ہلکے میں گئے تو توبہ توبہ شروع کر دیں بڑی مشکل سے کبھی گھی بانٹ گے کبھی بریانی کی لالچ دے کے کبھی مبینہ پیسوں کی لالچ دے کر کسی طریقے سے لوگوں کو اب جنسوں میں لانا مشکل ہے دوسری طرف پاکستان بھر میں گاؤں ہو یا شہر ہو پنجاب ہو یا کی پی کے پے ہو بلوچستان ہو یا سندھ ہو لوگوں نے اپنے لیول پہ ٹولیاں بنا لیا ہے گروپ بنا لیا ہے پچاس پچاس بیس بیس پجدوں کا جہاں کے خود پی ٹی ایک میدوار کا نام دیکھتے ہیں اور اس ملکے کا نشان دیکھتے ہیں سبائی قومی کا اور کمپین چلانی شروع کر دیا ایسی خویفنا کمپین چلائی ہے کہ جہاں سارا دن نون لیگ اپنے چھوٹے چھوٹے جلسوں کی کبریج کراتی ہے پیپلز باٹی کراتی ہے وہاں لوگ عام شہری ایک عام سادہ لوگ آدمی جیسا سیاست سے تعلق نہیں ہو عمران ہاں کا سپاہی بن کے اس کا سپورٹر بن کے اس کے لیے بورڈ مانگ رہا ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ نہ دیکھیں کہ امیدوار کا نام کیا نشان کیا ہے یہ عمران ہاں کا نامزد امیدوار ہے اس موقع پر نازن عمران ہاں کے گرفتار ہونے کے بعد یقیناً پی ٹی ای میں مشکلات ہیں لیڈر نہیں ہیں باقی لیڈر بھی بھاگے ہوئے ہیں اور کچھ لیڈر حامد ہاں نے کہا ہے بعض لوگوں نے اندر بھیجے ہیں ان میں لہور سے ایک ایم پی لڑنے والا کا نام بھی آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ببینہ طور پر اس نے پیسے دی لی گیا اس کے بارے میں خود عمران ہاں کو بھی شک تھا لیکن اگر اتنی بڑی جماعت میں چند لوگوں کو لیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا دوسری طرف گزشتہ روز لطیب خوصہ اور چیم جسس بھی آپ نے سامنے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے باہر ہم پہ تنقید کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم فیصلے پر تنقید کرتے ہیں ہم لیول پلئنگ فیلڈ مانگنے آئے تھے ہم سے فیلڈ ہی چین لی گئی ہمارے لوگوں کو تذیق امیز نشانت دیے جاتے ہیں ہمارے گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہمارے کیس نہیں لگ رہے دوسری طرف نیب تمام ادارے ایف آئیے پولیس ہمیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپیں مار رہی ہیں ہمیں اپنے حلقے میں نہیں جانے دیا جا رہا تو ایسے میں ہم اداروں کا اترام کرتے ہیں لیکن اس پہ فیصلے پر تنقید کرنا ہمارا آئینی حق ہے نظر فائد عیساق کے ساتھ یہ جو گفتگوئی اس پر مختلف وکلہ نے مختلف رائے دی ہے تمام لوگوں کا خیال ہے کہ اداروں کا ہر ایک کو اترام کرنا چاہیے چاہے وہ پولیس ہو چاہے بیروکریسی ہو عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ لیکن اداروں کو اس پر لازم ہے کہ ہر خال میں ہر خال میں اپنے دائرہ اختیار میں رہے سیاستدانوں کو سیاسی کام کرنے دیں کوئی سیاسی بھی یہ سیاستکاری ادارہ بیروکریسی ہے یا نگران حکومت ان کا کام یہ نہیں ہے کسی جماعتوں کے امیدوار کے خلاف کرکے جھوٹے مقدمت درج کر کے کیسوں میں ملوث کر کے ان کی سیاسی وستنیاں چینج کریں آئین اور قانون کے مطابق کام کریں یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے صحافیوں کو کہتے ہیں اس کو میمان کو نہیں لینا اس میمان کو لینا اس کیسپ کو نہیں لینا کبھی یہ آپ نے سنا ہے کہ کبھی ڈاکٹر جا کے جینئر کو کہے کہ تُو نے یہ بلڈنگ ٹھیک نہیں بنائی یہ بلڈنگ ایسے نہیں سیمٹ ایسے لگاؤ پتھر ایسے لگاؤ سریعہ اتنا لگاؤ لیکن صحافیوں کو یہ اردانہ ہدایت آ رہی ہے اس کو چلانا ہے اس کو نہیں چلانا اس کو چلاؤ اس کو زیادہ کبریج دو اس کے بارے میں کرو اس میمان کو بلاؤ اس میمان کو نہ بلاؤ تو صحافت کی تو تدفین کر دیا نصار عثمانی اللہ جنہ نصیب کرے جو پی ایفی جی کے پاکستان فنڈرنیشن یونیوں کے صدر تھے آج ان کی روح تڑپتی ہوگی کہ جس ازادی صحافت کے لیے انہوں نے قربانی ہیں دی اور خود میں نے ہزار ہاں نعرے لائے گائے ازادی صحافت تک جنگ رہے گی لیکن ازادی صحافت کو انہوں نے بربادی صحافت بنا دیا میمانوں پہ ڈریکشن آ رہی ہے اس کو نہیں بنانا عمران ہاں کی تصویر ویڈیو بیان آپ نے کسی ٹی وی پہ نہیں سنا ہو گئی یہاں تک کہ عمران ہاں نے دو دن پہلے جیل میں بات کی تو یہ بھی اتراز آیا کیوں نہیں ہوا ناظرین کسی ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ بندہ ایک آئی ٹی انجینئر ہے اور وہ ویلڈنگ والے کو جا کے کہ تجھے ویلڈنگ ٹھیک نہیں کرنی آتی میں کروں گا ویلڈنگ ایسے نہیں ایسے ٹوچ لگا یا سنے آ رہے جا کے لوہار کو کہے کہ لوہا ایسے نہیں ایسے جلانا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کچھ سرکاری ادارے پولیس بیوروپریسی نیب ایف آئی اے انہوں نے اپنے کام کو آئینی دمیداری کی بجائے چند لوگوں کی خوشنودی کے لیے ان سے اختلاف رکھنے والے کو کچھنے کے لیے غیر قانونی خوچے اتکنڈوں کی انتہا کر دی ہے اور طور مسلم پاکستان طریقے انصاف تو اپنے اخلاف کریک ڈاؤن ظلم زیادتی ہزاروں مقدمت جیل میں تشدد خواتین بزرگوں کی تزلیلی اور کاغذہ چھیننے سے لے کر آج تک ہونے والے ظلموں کر دی ہے اب پیپلز پارٹی نے بھی نواز شریف کو لارلہ کلار دے دیا انہوں کہا کہ نواز شریف چوڑ دروازے سے آ رہے ہیں انہیں ہم سلیکٹ نہیں ہونے دیں گے ناہم ساری قوم اب اس بات پر اکثریت متفق ہے کہ اگر الیکشن ڈے پہ تمام انتہاں کافٹوں کے باوجود طریقے انصاف کی گرفتاریوں کے باوجود ظلم تشدد کے باوجود نانصافیوں کے باوجود اگر ووٹ ڈالا جاتا ہے وہ عوام کا ووٹ ڈالنے دیا جاتا ہے تو اگر اسی ووٹوں کے مطابق گنتی ہوتی ہے تو طریقے انصاف سرحال میں واضح اکثریت سے حکومت بنائے گی ہاں ریزلٹ کیا آتا ہے یہ الیکشن والے دن بتائیں گے لیکن تمام تجزیہ نگار دانشوار یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جس طرح ووٹ کو زد بنا کر نکل آئی ہے ووٹ کو انہوں نے اپنا مقصد بنا لیا ہے آٹھ فروری کا منتظر ہو کے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے آٹھ فروری کو ووٹ ڈالنا اور اس کی حفاظت کرنی ہے بلاور بٹو نواش گال عمران نواز شریف سیلیکٹڈ ہیں ہم اسے نہیں چھوڑیں گے ہم اسے اقتدار میں نہیں آنے دیں گے جب بھی برا وقت آتا ہے یہ اپنی پارٹی اور ملک کو چھوڑ کے یہاں سعودی عرب بھاگ جاتے ہیں یہاں لندن علاج کے بہانے بھاگ جاتے ہیں تو یاد رکھ لیں چین نہیں مقابلہ کرے گا آج جو مسلم پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے کہا ہے تاج حیدر صاحب سینئر پولیٹیشن ہے سجیدہ ہے انہوں نے کہا نون لیگ جو کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اس کو کوئی اور لانا چاہ رہا ہے یہ کسی اور کی گود میں بیٹھ کے اقتدار کے امانوں میں جاتا ہے باقی اس کی زمانتے ضبط ہو جائے گی یہ الیکشن نہیں جیت سکے گے یہ حکومت نہیں بنا سکے گے کسی بھی سمیں تاج حیدر نے کہا کہ نون لیگ جو کری ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نائنصافیہ ہو رہی ہیں ناظرین پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ایک شخص گرفتار نہیں ہوا کسی کی الیکشن کمپین میں نہیں لہور سے ایک سو تائیس سے بلاول بٹو خوند الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اور بارہا جلسے کر رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو جہاں نون لیگ طریقہ انصاف کے پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن گرفتاروں ہو ہواتی بزرگ بچے انگرفتار ہو عورتیں انگرفتار ہو تو پھر ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہوگا ان کی بات میں لاجیک ہے تو آج حیدر کہتے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی نائنصافی ہو رہی ہے انہوں نے کہا ریٹائرنگ افسر ہمارے ساتھ بات تمیزی کر رہے ہیں تو ریٹائرنگ افسروں کے دفعوں سے پی ٹی آئی کے کاغذہ چھین لیے جاتے ہیں تجوید کندہ تائید کندہ اغواہ کر لیے جاتے ہیں انہوں نے کہا پی پی الیکشن کمیشن کو بھی خاطر لکھا ہے پنجاب میں سات نشیستوں پر ہمارے مہینواروں کو تیر کا نشان نہیں دیا گیا میں مسلم لیگ کے سرویہ کی مضمت کرتا ہوں تو آج حیدر تو ناظرین سات سیٹوں پر نہیں دیا گیا جو یقیناً غلط ہے تیر پیپلز پر حق تھا تو مسلم طریقہ انصاف کے ساتھ تو دو سو چیہ سٹھ اور تین سو ساٹھ سٹھے جو تقریباً دو سو اسے زیادہ ہوا ترین میں وہی چھین لی گئی ہیں وہی چھین لی گئی ہیں اب تو نون لی کو پچیس سے تو شروع ہوگا دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عبران ہاں سے جیل سے پیغام دیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے باہر آنے مجھے گرفتار انہوں نے رکھنا ہے مجھے زمانت پر نہیں آنے دینا سپریم پورٹ سے بھی شاید مجھے زمانت نہ ملے لیکن میں پاکستان کی عوام طریقہ انصاف سے گزارش کرتا ہوں اپنے احتمام اختلافات بھول کر بھول کر آٹھ فروری دوزار چوبیس کو ووڈ جا کے طریقہ انصاف کے امیدوار کو نشان دیکھ کر مہر یقینی بنائیں اور اس کا پہرہ لگائیں دوسری طرف انہوں نے کہا کہ مجھے جیل سے باہر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا میں جانتا ہوں کچھ لوگوں نے زد بنائی ہے کہ عمران ہاں کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا طریقہ انصاف کو ختم کرنا ہے انہوں نے کہا جس جماعت کے ساتھ پچیس کروڑ عوام کی ستن پٹسن لکسریت سے زیادہ ہو تو اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ناظرین وہ چراک کیا بججیسے روشن خدا کرے اگر کسی سے اللہ کام لینا چاہ رہا ہے تو یہ سیاسی حربے یہ سیاسی بیوروکریسی یہ پولیس یہ انتظامیاں یہ مسلط کی ہوئے فیصلے دوسری طرف ناظرین کہا جا رہا ہے کہ اداروں کے بارے میں تضلیل کرنے کے بارے میں ایک جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے چاہے انہوں نے جائج سامیہ کسی ادارے میں یقیناً یہ جی آئی ٹی ماضی میں جنہوں نے اجازال احسن کی تصویر چلائی تھی جو اس وقت ہائی سپریم کور کے چیف جس سے عمر اطاب بدیال کی چلائی تھی کمر ساکم نصار کی چلائی تھی فوجی سربراہوں کی چلائی تھی اس وقت کے ان کے خلاف بھی کرے گا ہمیں سب کو اپنے اداروں کا اترام کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے جو ادجوان شہید ہوتا ہے وہ ملک کے لیے شہید ہوتا ہے افسر شہید ہوتا ہے سرحدوں پہ فائدت کرنے والے ہمارے آنشان ہیں لیکن ناظرین پولیس اور نگران حکومت سے گزاری شاہ خدا کے لیے اپنا بائسنس چھوڑ دیں الیکشن کو شفاق ہونے دیں ورنہ اس وقت اگر خود کمر دلشاد جو اس وقت اڈوائزر ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ازاد زیادہ جیتے گی اور یہ اسمبلی بھی زیادہ نہیں چلے گی ملک کا اور وہ روحے لگا کے دھاندری والا الیکشن کرنے کی بھی جائے صاف شواف الیکشن کرائے جائیں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ایک اہم شخصیت نے اپنے قریبی عزیز کو پہلے کنٹیکٹ پہ لاہور میں گریٹ سترہ میں لگایا اب اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اس کو گریٹ انیس میں ریگولر کیا جائے جس کی وجہ سے اس افسر نے آج سٹے لے لیا ہے ناظرین تاجو والی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد بکلا نے کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو نظر ثانی کی کیس کے لیے نہیں جانا چاہیے چونکہ سپریم کورٹ میں جس طرح فیصلہ آیا ہے عوام سے بلے کا نشان چھینہ گیا ہے اور کروڑوں لوگوں کو ان کا بورڈ میں ڈالنے کے لیے رکاوٹ ڈالی گئی ہے بہتر یہ ہے کہ عوام کی عدالت میں جائیں اسی لیے لطیب خوصہ نے کہا کہ ہم عوام کی عدالت میں جانے ہیں اور عوام کا ہی پیصلہ ختمی ہوگا جمہوریت میں عوام ہی طاقت ہوتی ہے ساتھ سے کرنے والے اکثر نہ کام ہوتے ہیں دوسری طرف حامد ہا نے کہا چند لوگوں میں چند لوگوں میں ایک لاہور کا ایم پی اے کا میدوار ہے جو ہے کسی اور کا بظہر جڑا ہوا ہے لیکن اس سلسلے میں عمران خان نے بڑی ہمت سے کہا ہے میں جانتا ہوں کچھ گسپٹیاں آگے ہوں گے کیونکہ جیل میں مجھ سے میدواروں کے لیے مکمل مشابرت کرنے نہیں دی گئی اتنی بڑی تعداد میں مشابرت کرنے نہیں دی گئی اگر کچھ لوگ آگے ہیں تو وہ فیلٹر ہو جائیں گے عوام کو سے ایک ہی ہے کہ طریقہ انصاف کی ویب سائیڈ اور طریقہ انصاف کے گوہر علی اور جو مین لیڈر ہیں جن ناموں کا وہ نشانوں کا حلقہ وائز وہ نام دے اس کو ووٹ ڈالے عمران خان کو ووٹ ڈالے ناظرین حیرت ہے کہ اس دفعہ امیدواروں سے زیادہ عام ووٹر پاکستان طریقہ انصاف کے نامزد امیدواروں کی کمپین چلا رہا ہے یہی ان کی کامیابی کی نوید کی طرف راستہ جا رہا ہے حتی ہم ریزلٹ کے آتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اب تک طریقہ انصاف میں ہر رکاوٹ کو دور کر کے کامیابی کا سفر کامیابی عوام کی طاقت کی مدد سے کیا ہے اور امید ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن پاکست میں سیاسی استقام لائے گا اور عوام کی منتقیب نمائندہ حکومت آئے گی اور ساتھ شیعہ ناصر موکی کھائیں گے